سینئر صحافی اور انکر پرسن عرشہ شریف کے قتل کی مکمل کہانی سامنے آگئی تفصیلات جاننے کے لیے پوری ویڈیو دیکھیں اور چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب جبکہ فیس بک پر لائک فالو کر لیں کینیا کے مقامی میڈیا کے مطابق مقامی سینئر پولیس افسر نے فائرنگ کی تصدیق کرتے ہوئے کہائے کہ ارشہ شریف کو ایک چیک پوسٹ پر سناک میں غلطی کی وجہ سے فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا واقعی کی مزید تحقیقات جاری ہیں کینیا کے میڈیا کا کہنے کہ صحافی ارشہ شریف کو اتوار کی رات نوروبی ماغدی ہائیوے پر گولی ماری گی ارشہ شریف کی موز سے مطالق کینیا کی پولیس بیان بعد میں جاری کرے گی کینیا کے میڈی کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہائے کہ نوروبی کے علاقے پنگائی میں بچے کو یرگمال بنانے پر گاڑیوں کی چیکنگ کی جاری تھی پولیس کو مغوی بچے کو لے جانے والی گاڑی روکنے کی کارل مسئول ہوئی تھی اسی دوران ارشہ شریف کی گاڑی وہاں سے گزری جو بچے کو لے جانے والی کار جیسی تھی کینیا کے میڈیا نے مزید بتایا کہ جس کار میں ارشہ شریف سوار تھے اسے روک کر شناک سائر کرنے کے لیے کہا گیا ارشہ شریف کی گاڑی مبینہ طور پر نہیں رکی اور روڑ بلاک ہونے کے مقام سے گزر گئی گاڑی نہ رکنے پر پولیس نے مقتصران اس کا پیچھا کیا اور گولی چلا دی جس سے ارشہ شریف کی موت واقع ہو گی کینیا کے میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ فائرنگ کے نتیجے میں گاڑی اُلٹ گئی جس کا ڈرائیور زخمی ہوا جسے ازبطہ لی جایا گیا زخمی ڈرائیور نے بتایا کہ وہ اور اس کا ساتھی ڈیویلپر تھے اور ماغڑی میں ایک سائٹ کی طرف جا رہے تھے